الحمدلہ والسلام علی رسول اللہ آباد آدم انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پر کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ بھی زلہج کے شروع کے دس دنوں میں اپنے بال نہ کھن نہیں کٹے گا تو دیکھیں ایسے آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہے فرض ہے واجب ہے کہ وہ زلہج کے شروع کے دس دنوں میں اپنے بال نہ کھن نہ کٹے لیکن جو قربانی نہیں کر رہا ہے جو صاحبہ استطاعت نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی قربانی کرنے والوں کی طرح اپنے بال نہ کھن ان دس دنوں میں نہ کٹے اس کے دلیل سنان ابی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 2789 دو ہزار سات ستو نواسی تو اس میں کیا ہے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ راتھا ہم آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لیکن ایسا کرنا کہ تم یعنی قربانی کے دن اپنے بال کٹ لینا اپنے ناکھن کٹ لینا تو یہی تمہاری قربانی ہوگی یہ سنان ابی دعوت کی سہیدی سے اس میں آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو تم کیا کرنا کہ جب لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن تم اپنے بال کٹ لینا ناکھن کٹ لینا اپنے موش کٹ لینا تو یہی تمہاری سمجھو قربانی ہوگی تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے لیکن کم سے کم وہ اتنی پابندی کرتا ہے کہ ذلہج کے دس دنوں میں بال ناکھن چھوڑ دے اور جب قربانی کا دن ہو اس دن لوگوں کے ساتھ بال ناکھن کٹے اس دن کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دس دنوں میں چھوڑ دے گا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے تو اس کے لئے بھی قربانی کا ثواب ہے تو اس میں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لئے بھی یہ عمل مستحب ہے اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص سے اپنا بال ناکھن کب کٹے گا کس وقت کٹے گا تو دیکھئے قربانی کے دن جب عام لوگوں کے جانور کٹ جائیں گے زبا ہو جائیں گے تو اس ٹائم میں اپنے بال ناکھن کٹے گا جیسا کہ قربانی کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ اپنے بال ناکھن چھوڑ دیں حتی یہ زہیہ جب تک یہ قربانی نہ ہو جائے تو ایسے اسی وقت کا حساب کرتے ہوئے لوگوں کی قربانی کے وقت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اپنے بال ناکھن کٹے گا ایک آخری چیز اور واضح کر دوں کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کو شیخ خلبانی رحمل اللہ نے ضعیف کہا کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عیسی بن حلال السادفی ہے لیکن شیخ خلبانی رحمل اللہ کے اس کی توسیق نہیں ملی اس لئے انہوں نے ضعیف کہا لیکن عیسی بن حلال السادفی کو سکا کہا گیا کئی محدثیں نے سکا کہا ابن حجر رحمل اللہ نے صدوق کہا ہے اور اسے دعا سے المارفہ و تاریخ میں بھی ان کی توسیق موجود ہے جو شیخ خلبانی کی نظر میں نہیں آسکی اس لئے انہوں نے اس کو ضعیف کہا اگر انہوں نے یہ توسیقات دیکھے ہوتی تو وہ بھی اس کو صحیح کہتے تو برحل وہ توسیق ہمارے سامنے ہے سب کے سامنے ہے اس لئے یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ روایت صحیح ہے تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی بہتر ہے کہ وہ زلہج کے شروع کے دزنوں میں اپنے بال نہ خون چھوڑ دے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و پر عمل کرنے کی تفیق ساتھ رہیں آمین رب العالمين آمین رب العالمين